میں نے موں پر ماسک چڑھایا ہوا تھا اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ گہری نیند سو رہی تھی اس کی معصومیت دیکھ کر اس کو ماف کرنے کو جی چاہ رہا تھا لیکن میں اس وقت بدلے کی آگ میں چل رہا تھا وہ آہر سن کر اٹھ گئی لیکن میں کمرے میں بلکل اندھیڑا کر چکا تھا میں نے اسے ایک دم سے اس کے موں پر ہاتھ رکھ کر اس کے دونوں میں آج بہت خوش تھا جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ مجھے ملنے جا رہا تھا میں اپنی بہن کا بیتابی سے انتظار کر رہا تھا مجھے معلوم تھا میری آج خواہش پوری ہو جائے گی میں لاؤنج میں بڑی بیتابی سے انتظار کر رہا تھا جب میری بہن گھر میں داخل ہوئی لیکن اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی میں جلدی سے اپنی بہن کی طرف گیا اور پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے لیکن اپنی بہن کی اگلی بات سن کر میرے لپوں سے ایک دم سے مسکڑا ہٹ غائف ہوگی وہ بڑے پیار سے مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی ایک چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے جو ہمارے لئے بنی ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اوکے میں پھیڑا ہوں گی وہ مجھے حوصلہ دیتی ہوئی چلی گئی تھی لیکن ساتھ جو سچائی بتا کر گئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں نے مجھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس لڑکی سے میں اتنی محبت کروں گا وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا جو کچھ میں اس لڑکی کے ساتھ کر چکا ہوں اس وجہ سے اس نے شاید یہ سب کیا ہے لیکن میں نے بھی تو اس کی عزت کی خاطر اس کے کھڑشتہ بھیجا تھا جو کچھ میں نے کیا تھا غصے میں آ کر جس بعد میں آ کر غلط تھا لیکن میں سب کچھ ٹھیک اور نارمل کہنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی نے جو کچھ میری بہن کو کہا تھا وہ میرے لئے بہتاشت کرنا مشکل تھا مجھے اور سے آدھا غصہ آ رہا تھا آخر وہ لڑکی اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی میں اس سے محبت کہتا تھا اس کی بھلائی کی خاطر اس کی عزت کی خاطر اس کے گھڑوالوں کی باتیں بہتاشت کر رہا تھا لیکن اس نے خود ہی یہ سب کچھ کہہ دیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے مجھے لگ رہا تھا میں غصے میں کچھ کہا جاؤں گا جو کچھ ہم دونوں کے بیچ ہو چکا تھا اس کے باوجود میں نے کوئی سوز زبردستی نہیں کی بلکہ اس کی عزت کی خاطر اس کے گھر رشتہ بھیجا ورنہ میں تو اسے ان کا اٹھا کر بھی اپنے گھر لاسکتا تھا اب میں نے سوچ لیا تھا میں اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کروں گا جو وہ ڈیسیرف کہتی ہے جیسے ہی رات ہوئی میں نے اپنے موں پر ماسک چڑھایا اور اس کے گھر کی طرف چلا گیا میں اس بڑی سی حویلی میں داخل ہوا وہاں میں نے دیکھا چوکی دار سو رہا تھا میں آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا میں اس کے کمرے کی طرف جانے لگا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے تک آیا میں نے دیکھا تو دروازہ بند تھا میں کھڑکی کی طرف گیا چونکہ کھلی ہوئی تھی میں نے اس کھڑکی کو پھلانگا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا میں نے دیکھا تو وہ جہازی سائٹ بیڑھ کے درمیان آریت اچھی سو رہی تھی میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا بینہ آواز کیے بڑھ کے بہت قریب پہنچ گیا میں نے جا کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو وہ آنکھیں بند کیے سو رہی تھی میں نے اس کے کان کے پاس جا کر جیسے ہی سرگوشی کی تو شاید میں ایک آواز پہچان گئی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی کہنے لگی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا ایک دم سے غصے میں کہنے لگی جاؤ یہاں سے میں تمہارے صد کیا کر سکتی ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی بات سن کر میں ہنستے ہوئے کہا اچھا جو کرنا ہے جلدی کرو اس کی بات میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں میری بات سن کر وہ تھوڑی خبر آ گئی کہنے لگی کمرے کی لٹ چلاو میں نے کہا میں کیوں جلاوں جو الفاظ تم نے میرے بارے میں میری بہن کو بولے ہیں وہ میں تمہیں کیسے بخشوں میں اپنی بیزتی کا بدلہ لینے آیا ہوں تم سے وہ کہنے لگی بیزتی کا بدلہ تو پہلے بھی تم نے لیا تھا اب کون سی بیزتی کا بدلہ لینے آ گئے ہو وہ غصے میں مجھے خود سے دور کہنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور کہا کیسے تمہیں بتاؤں پہلے تو میں نے اپنی بیزتی کا بدلہ لینے تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا بدلہ لیتے لیتے تم سے محبت ہو جائے گی اور جو کچھ میں نے کیا تھا وہ غلطی صدھائے نہ چاہتا ہوں میں نے سوچا اپنا رشتہ پھیجوں لیکن جو کچھ تم نے میری بہن کو کہا تمہیں تو دی ہوئی عزت راست ہی نہیں آتی تم نے میری بہن سے جو بکواس کی تھی نا وہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں تم نے مجھے گھٹیا انسان کہا تم نے کہا تم مجھے ایسے گھٹیا انسان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی تو میں نے تمہارے ساتھ کیا گھٹیا کیا پہلی یہ تو مجھے بتاؤ میں غصے میں اسے کہنے لگا وہ کہنے لگی جو کچھ تم نے کیا ہے وہ گھٹیا نہیں تھا تو اور کیا تھا اس کی بات سنکر میں غصے میں آ گیا میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے کیا کیا ہے لیکن پھر بھی تمہیں عزت راست نہیں آ رہی تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایک دم سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی وہ غصے میں چلانے لگی کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو میں نے اس کے موں پر ہاتھ رکھا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا وہ کہنے لگی میں چیک چیک کر سائے گھڑ والوں کو اکٹھا گئے لوں گی میرا باپ تمہارے ٹکڑے کر کے اس گھر سے باہر پھینکے گا وہ چیکھتے ہوئے بولنے لگی میں نے کہا تمہارے باپ کی حمد ہی نہیں ہوگی مجھے کچھ کہنے کی جب میں اسے تمہاری حقیقت بتاؤں گا وہ کہنے لگی حقیقت بتاؤں گی جو کچھ تم نے کیا ہے میں اپنے باپ کو بتا دوں گی میں نے ہنستے ہوئے کہا اچھا ابھی تک تو تمہیں حمد نہیں ہوئی اپنے باپ کو کچھ بتانے کی جو کچھ ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے میں نے کہا میں دوبارہ رشتہ بھیجوں گا اگر تم نے دوبارہ رشتے سے انکار کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اس وجہ سے رشتے سے انکار کہنے کی غلطی مت کہنا میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا میں نے دوبارہ سے اپنی بہن سے کہا کہ وہ رشتہ لے جائے لیکن اب کی بار میری بہن نہیں مان رہی تھی میں نے اسے بہت مشکل سے منایا اور رشتہ بھیجا لیکن اب کی بار میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا آخر وہ دن آ گیا ہانیا میری دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی صوفے پر مو پھلائی بیٹھی ہوئی تھی میں اس کی طرف گیا کہا میڈم یہاں کیوں بیٹھی ہو وہ غصے میں کہنے لگی مجھے تم سے سلیل انسان سے شادی نہیں کرنی تھی میں اس کے قریب گیا اس کے بازوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے کہا اچھا پھر کسی شادی کرنی تھی میری بات سن کر اس نے میرے سینے پر مکرہ سید کیا کہنے لگی کسی سے بھی کر لیتی مگر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی اس کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی میں نے آہستہ سے اس کا بات ذو پکڑ کر اپنے حسار میں لیا اور کہا ہاں جانتا ہوں میں بڑا ہوں تم سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم سے زبردستی نگاہ کر لیا تھا لیکن نہ جانے کیسے رشتہ پھیجا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ کبھی تمہارے گھر والے انکار نہیں کریں گے اس رشتے سے لیکن تم نے خود ہی میری بہن کو کہہ دیا تھا کہ تم کسی آوارہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اس رات میں تم سے بدلہ لینے آیا تھا پر تمہاری معصومیت دیکھ کر نیت بدل گی وہ کہنے لگی بہت بوئے ہیں آپ بہت تنگ کیا ہے آپ نے مجھے اس کی بات سن کر میں نے کان میں سرگوشی کی اور کہا ساری عمر تنگ کروں گا میری جان مجھے